ملک کے نظام کو اتنا بھونڈا اور اتنا سرکس نہ بنائیں اتنا مزایہ خیز نہ بنائیں کہ دنیا حاصلی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم نے کبھی اس کو سرکس کا نام نہیں دیا اور نہ ہم نے اس طرح کی تنقید کی اس ہاؤس کا ایک تقدس ہے اس ہاؤس کی روایات ہیں اور ہم ان روایات کی امین ہیں اور اس سائٹ پہ بیٹھے بہت سارے میمبران کا اس سائٹ کی میمبران سے تعلق ہے گجرہ والا میں ہم موجود فیصلہ باد میں ہم موجود لاہور میں ہم موجود پنڈی میں ہم موجود فلانی اٹک میں ہم موجود حسن عبدال میں ہم موجود جنگ میں ہم موجود جنابی سپیکر ہمارے پاس کوئی یہ افسولہ بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا یہ نامعلوم سے اپنے آپ کو نکالیں اور کوئی آئیڈنٹیفیکیشن کوئی ولدیت کوئی نام دیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا اور ای سی ایل میں یا پی این آئیل میں آر بیٹریری نام نہیں ڈالے جاتے attention of the minister to for interior to a matter of urgent public importance regarding non-removal of the names of M&As and MPAs on travel stop list, provisional national identification list, PNIL and black list causing grave concern amongst the public. Thank you, sir. جی, minister. Honorable leader of opposition عمر عیوب خان صاحب جن کی ایک history ہے اس ایبان کی حوالے سے اس ملک کی سیاست کی حوالے سے ہم بڑا اترام ان کا کرتے ہیں انہوں نے ایک اہم issue کی طرف توجہ ہماری دلائی ہے میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو exit control list ہے یا جو PNIL ہے یا جو stop list ہے جس کو FIA immigration and passport order in the house یہ maintain کرتے ہیں یہ M&A یا parliamentarian یا MPA wise نہیں ہوتی یہ list کی category نہیں ہے اس list کے proper rules and procedures بنے ہوئے ہیں جب بھی کسی شخص کا نور عالم صاحب kindly please order in the house جب کسی بھی شخص کا نام اور ہم اس مردل سے گزرے ہیں اس سائیڈ پہ بیٹھے میرے موزے ذراقین بہت ساروں کے نام PNIL ای سی ایل میں موجود تھے اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ leader of opposition تھے شہباز شریف صاحب آج یہ وقت کا ایک تھارہ ہے کہ اس وقت کے leader of opposition شہباز شریف صاحب کو clearance کے باوجود court order کے باوجود ائرپورٹ پہ روکا گیا تھا تو میں صرف facts بتا دوں کہ اس میں parliamentarian ہونا نہ ہونا MPA MNA ہونا نہ ہونا یہ اس کے مطابق list نہیں بنائی جاتی یہ list کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ جب کوئی case forward کرتا ہے کہ فلان شخص اس وجہ سے اس کا نام ECL میں یا PNIL میں یا stop list میں ڈالا جائے تو اس کے مطابق وہ نام ڈالا جاتا ہے تو اگر یہ مربانی فرما کہ ہمیں ایک خیرست جو ہے وہ فراہم کر دیں جس میں ID card اور نام شامل ہوں تو ہم ان کو وہ نام اور ID card دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے کسی بھی ممبر کا نام اس میں شامل کیا گیا اس طرح MNA MPA کہہ کر شاید وہ نام نکالنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگا جی عمر ایوب صاحب جناب سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وزیر صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم لوگ ان کو list دیں تو انہوں نے تو بھائی پیرو کے ٹرک کے بتی کے پیچھے دھوند میں لگا دیئے کہ جی ہم لوگ ان کو دیں یہ کوئی توکے بات کرنے کی جناب سپیکر نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر the question is کہ یہ نام ECL PNIL اور blacklist میں جو نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس سائٹ پہ جتنے ساتھی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی اور الائٹ پارٹیز کی یہاں پہ ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک ایک جو ہیں جناب سپیکر ان کو ایک ہی وقت ایک ہی وقت ان کو پنجاب کے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف ایف آئی آرز میں ہر قسم کے دفعے ان پہ لگے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلال اجاز صاحب یہ احمد چٹا صاحب ہم لوگ آت صبح انٹی ٹررسٹ کوٹ سرگودہ کو بھگت کے آئے ہیں گجناوالا وہاں پہ ہیں ہر جگہ پہ ہم لوگ بھگت کے آ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت گجناوالا میں ہم موجود فیصلہ باد میں ہم موجود لاہور میں ہم موجود پنڈی میں ہم موجود فلانی اٹک میں ہم موجود حسن عبدال میں ہم موجود جنگ میں ہم موجود جناب سپیکر ہمارے پاس کوئی یہ افسولہ بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا ملہب یہ بات کیا ہو رہی ہے لہٰذا جناب سپیکر جو بات ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ اہم بات ہے کہ اس کا قانون اور آئین کا ہمیں معلوم ہیں یہ ایک یہ ایک سرکس والی حکومت ضرور ہے پر ملک نظام کو اتنا بھونڈا اور اتنا سرکس نہ بنائیں اتنا مزایہ خیز نہ بنائیں کہ دنیا حاصلی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے نہ آئین نہ قانون جس کا مرضی اند بلوک ساروں کو آپ نے کر دیا بے فکر ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جو ان کے جو کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے اپنے ممبران ان وزراء کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور ہم لوگ ادھر ہی بیٹھیں گے جنابی سپکر تینکیو جی منسٹر صاحب کا مائک کھول تارر صاحب کا مائک کھولے ہیں میں ان کے اعترام میں قطن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہم بھی ادھر بیٹھتے تھے یہاں دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا ہم نے کبھی اس کو سرکس کا نام نہیں دیا اور نہ ہم نے اس طرح کی تنقید کی اس ہاؤس کا ایک تقدس ہے اس ہاؤس کی روایات ہیں اور ہم ان روایات کی امین ہیں اور اس سائٹ پر بیٹھے بہت سارے میمبران کا اس سائٹ کی میمبران سے تعلق ہے بہت سارے ایسے میمبران وہاں بیٹھے ہیں جو کل ہمارا ساتھ ادھر بیٹھے تھے بہت سارے میمبران ادھر بیٹھے ہیں جو کل ادھر بیٹھے تھے ان کے ساتھ میری گزارے صرف اتنی ہیں اس مسئلے کا اگر آپ حل چاہتے ہیں کہ ای سی آل پی این آئیल بلوک لس میں سے نام نکالے جائیں جب تک آپ فیرس فراہم نہیں کریں گے تو یہ عمل کیسے مکمل ہوگا اور ہم آپ کو رولز پروسیجر کوٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جو نام ڈالے گئے ہیں کسی نہ کسی قانون ذابطے کے تحت ڈالے گئے ہیں اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنجیدہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو کسی قسم کی کوئی فیرس ہمیں فراہم کر دیتے یہ ایسی طرح ہے کہ کوئی بندہ تھانے جائے اور وہ نامعلوم کی فیرس لے جائے اور ساتھ کہے کہ جی احمد صاحب کو ہم نے گرفتار کرنا ہے کم از کم آپ ہمیں فیرس تو دیں تاکہ اس کو آگے متعلقہ حکام تک پہنچایا جا سکے آپ نامعلوم پہ جو ہے وہ آپ کا سارا کیس مبنی ہے تو یہ نامعلوم سے اپنے آپ کو نکالیں اور کوئی آئیڈنٹیفیکیشن کوئی ولدیت کوئی نام دیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا اور ای سی ایل میں یا پی این آئیل میں آربیٹریری نام نہیں ڈالے جاتے یک طرفہ طور پہ بغیر نوٹس دیئے نہیں ڈالے جاتے تو کم از کم ہمیں آپ مطلع کریں ان ناموں کے حوالے سے وہ نام آ جائیں گے ولدیت کے ساتھ آئیڈی کارڈ نمبر کے ساتھ تو اس کے سٹیٹس پہ آپ کو پروپرلی اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جہاں پہ دہشتگردی کے واقعات ہیں وہاں پہ کمپنسیشن پولیسی کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے حکومت اس پہ عمل پیرا بھی ہے جہاں پہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے افسران شہید ہوتے ہیں مختلف آپریشنز میں وہاں پہ بھی یہ کمپنسیشن پولیسی جو ہے وہ ان پلیس ہے اب اگر وفاقی حکومت موبائل سنیچنگ ڈیکائیٹی اور روبری کی اوپر اپنے تائیں کوئی کمپنسیشن پولیسی کی اناؤسمنٹ کرے تو یہ صوبوں کے رائنس کے اوپر انفرنجمنٹ کے مترادف ہوگا تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ مربانی فرما کے سندھ اسیمبلی میں ٹیک اپ کیا جائے صوبائی حکومت سے ٹیک اپ کیا جائے میں اپنی بات دوبارہ دھو رہا ہوں گا کہ ہم بطور وفاقی حکومت کمیٹڈ ہیں کہ لائن آرڈر کی سیچوئیشن بہتر کرنے کے لیے صوبوں کو جس قسم کا بھی تعاون درکار ہوگا وہ تعاون ہم فرام کریں گے بہت شکریہ شکریہ آئٹم نمبر تری یہ آئٹم نمبر تری جو ہے یہ ڈسکس ہوا ہے سپیکر کا کے ساتھ آل چیف ویپس کا اور یہ اس لیے ڈیفر کیا جاتا ہے اور یہ تار صاحب ہم دوسرا کالنگ اٹنشن نوٹس یہ اس کے بعد پہلے ہم یہ کالنگ اٹنشن یہ کالنگ اٹنشن ہے عمر ایوب صاحب کالنگ اٹنشن نوٹس جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر ای وانٹو انوائیٹ